بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریم کورٹ اپاکستان سے آج عوام کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر آج انتہائی عام سماعت ہوئی ہے چیف جسس عمر اطاب اندیال کی سربرائی میں تین رکنی بیچ نے عمران خان کو ایک گھنٹے میں سپریم کورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور نیب نے کس طرح آج ہاتھ کھڑے کر دی ہیں رینجر نے جس انداز کے اندر گرفتاری کی ہے بادی و نظر میں یہ گرفتاری غیر قانونی ہے عمران خان کی رہائی کا بڑا امکان پیدا ہو گیا ہے آج کی عام سماعت کا دلچسپ آوال اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اگرچہ اس وقت تحریک انصاف کی قائدین کارکنان اور میڈیا سے تعلق رکھنے والی بہت ساری شخصیات کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں افتاب اقبال کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے علی محمد خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن عمران خان کی جو درخواست آئی سپریم کورٹہ پاکستان میں تھی یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس طرح بے عزت کیا گیا اور چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جس طرح انہوں نے سہولت کاری کی اس پر پوری پاکستانی قوم سراپہ زجاج تھی کہ جس کو اپنی عزت کی تو کیر کا کوئی خیال نہیں ہے وہ قانون اور آئین کا کس طرح محافظ ہوگا لیکن آج تین رکھنی بہنچ نے جو سماعت کی ہے یقینی طور پر اس میں چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے علاوہ جسٹس مذر علی خان اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس اتر من اللہ یہ تین رکھنی بہنچ سماعت کی اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو ہے احادتہ عدالت سے کوئی بھی سائل آتا ہے تو زہر ہے وہ ریلیف لینے کے لیے آتا ہے قانون کے سامنے سرنڈر کرتا ہے وہاں سے اگر گرفتاری ہو تو اس سے پہلے سپریم کورٹا پاکستان کی پار تین سے ایک مرضم کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو دوبارہ اس کو واپس لائے گیا تھا اور پھر جو نیب کے نو افسران ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونے لگی تھی معافی مانگی گی تھی اور آج کی یہ جو سماعت ہے یہ آپ کے لیے سننا اس لیے انتائی ضروری ہے کہ ابھی فیصلہ تو آپ کو علم ججز ریمارس دیتے ہیں فیصلہ الٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن ایڈیشن ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور اٹارنی جنرل آپ پاکستان نے جو وہاں پر دلائل دیے ان کے اندر کوئی وزن نہیں تھا نیب ایسے لگتا ہے جو اس کے اندر پلیئر ہی نہیں تھا اور نوٹس جس طریقے سے سرب کیا گیا وہ بھی پوری کہانی جو ہے آج جسٹس اتر من اللہ جو ہے انہوں نے کھول کر رکھ دی ہے سپیشلی اور چیف جسٹس نے جو سوالات اٹھایا ہیں میں تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کے اندر ایک تو جسٹس اتر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ ہائی کورٹ کے تقدس کا معاملہ بھی سپریم کورٹ دیکھے گی انصاف تک رسائی کے حق کو ہم نے دیکھنا ہے ہر شہری کو انصاف تک رسائی کا حق حاصل ہے ہم یہاں صرف اصول و قوائد اور انصاف تک رسائی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں سیاسی حالات کی وجہ سے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہاتھا ہے عدالت سے ایک رفتاری سے عدالت کا تقدس کہا گیا ریکارڈ کے مطابق جو مقدمہ مقرر تھا وہ شاید کوئی اور تھا نبی افراد عدالت کے ہاتھے میں داخل ہوئے تو عدالت کی کیا تو کی رہی نیب نے عدالت کی توہین کی ہے کوئی بھی شخص خود کو آئندہ عدالت میں محفوظ تصور نہیں کرے گا کسی کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا اعتصاب عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا عمران خان کی گرفتاری سے عدالتی وقار مجروح کیا گیا ہے اب آگے جسٹس اثر من اللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نیب کئی سال سے مختلف افراد کے ساتھ یہی حرکتیں کر رہا ہے اگر ایسے گرفتاریاں ہونے لگے تو مستقبل میں کوئی عدالتوں پر اعتبار نہیں کرے گا جب ایک شخص عدالت میں سرنڈر کر دیا تھا تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا پھر چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ورنٹ کی قانونی حصیت نہیں ہے اس کی تعمیل کا جائدہ لیں گے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ہوا وہ رکنا چاہیے تھا پھر جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ عمران خان کے بخلات سے سوال بھی کیا کہ سپریم کورٹ سے آپ کیا چاہتے ہیں اس پر حامد خان ایڈوکیٹ آج پیچ ہوئے ہیں انہوں نے موقف دیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ غیر قانونی کام سے نظر نہیں چرائے جا سکتی آپ جو فیصلہ چاہتے ہیں اس کا اطلاق ہر شہری پر ہوگا اور انصاف تک رسائی ہر شہری کا حق ہے عدالت نے سوال کیا کہ عمران خان نیب میں شامل تفتیش کیوں نے ہوئے کیا نیب نوٹس میں عمران خان کو ذاتی حصیت میں طلب کیا گیا تھا نیب دوسروں سے قانون پر عمل کروانا چاہتا ہے اور خود وہ عمل کیوں نہیں کرتا اب آگے جو بات ہے وہ چونکہ ریجسٹرار سے متعلق ہے اور تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر جو ریجسٹرار ہے وہ انتظامی سربراہ ہوتا ہے عدالت نے واضح کیا کہ عمران خان نے بھی نیب نوٹس پر عمل نہیں کیا تھا نیب نوٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ متعلقہ شخص ملزم تصور ہوگا جسر محمد علی مدر نے کہا کہ کئی لوگ نیب نوٹس پر یہ زمانت کرا رہتے ہیں کیا عمران خان نے مارچ میں محصول نیب نوٹس کا جواب مہی میں دیا عدالت نے سوال کیا کیا نیب نے ریجسٹرار ہائی کورٹ سے گرفتاری سے قبل اجازت لی تھی اس پر پراسیکیوٹر جنرل نیب نے جو بڑا بلنڈر کیا ہے انہوں نے کہا نیب نے ورانٹ کی تعمیل وزارت داخلہ سے کرائی اس پر عدالت نے کہا کہ عدالتی ہاتھے میں ورانٹ پر عمل درامت وزارت داخلہ نے کیا اس پر پراسیکیوٹر جنرل نیب نے اصغر اہدر نے کہا کہ عدلیہ کا بہت اترام کرتے ہیں جسٹر اثر من اللہ نے کہا کہ نیب نے کئی سالوں سے سبق نہیں سکھا نیب پر سیاسی انجینرنگ سمیت کئی الزمات ہیں نیب نے ملک کو بہت تباہ کیا ہے اب ساتھ ہی جو ہے کیا نیب عمران خان کو عدالت سے ہی گرفتار کرنا چاہتی تھی چیف جسٹر نے یہ سوال اٹھایا کہ یکم مئی کو نوٹس سرب ہوا نو مئی کو گرفتاری ہوئی آٹھ دن نیب نے خود گرفتاری کی کوشش کیوں نہیں کی کیا نیب عمران خان کو عدالت سے ہی گرفتار کرنا چاہتی تھی ودارت داخلہ کو آٹھ مئی کو خط کیوں لکھا گیا پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ اسی دن جو عیب کو خط لکھا جاتا ہے ایک دن پہلے اور اگلے چوبیس کھنٹے سے بھی پہلے اس پر عمل درامت ہو جاتا ہے کیا ریاست اسی طرح بڑی تیزی کے ساتھ تمام معاملات کو نبٹاتی ہے عمران خان کو عدالت سے اندر کی گرفتاری کا کہا تھا عمران خان کو کتنے نوٹسد مصول ہوئے نیب پروسیکوٹر نے بتایا کہ عمران خان کو صرف ایک نوٹس دیا گیا تھا اس پر جسٹس اثر نے کہا کہ بذہر نیب ورانٹس قانون کے مطابق نہیں تھے کیا ورانٹس جاری ہونے کے بعد گرفتاری کی کوشش کی گئی عمران خان لاہور میں تھے نیب نے پنجاب حکومت کو ورانٹ کی تعمیل کا کیوں نہیں کہا یعنی راستے میں بھی گرفتار نہیں کیا تو آپ اس کو گرفتار کر رہے ہیں جسٹس عمر اطاب دیال نے کہا کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ کوئی اجازت نہیں لی گئی تھی ملزم عدالت میں سرنڈر کر دے اور وہاں سے گرفتاری ہو تو یہ آتا ہے عدالت گرفتاریوں کے لیے آسان مقام بن جائے گا ایسے تمام تو ملزمان کے ذہن میں عدالتیں گرفتاریوں کی سہولتکار بن جائیں گے تو یہ سب سے عام جو ہے وہ معاملہ ہے کہ جب کوئی ملزم عدالت میں ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر ہم جو ماتیت عدالتیں ہیں وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک ملزم عدالت سے باہر نہ نکلے اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا لیکن یہاں تو بڑے بے دھڑک انداز کے اندر کیا گیا پھر آئی جی اسرام آباد کو حکم دیا کہ عمران خان کو ساڑھے چار بجے تک عدالت کے اندر پیش کیا جائے اور چیف جسر نے یہ بھی کہایا کہ سپریم کورٹ میں کوئی فالور موجود نہیں ہوگا یقینی بنائیں کہ امپوئی وقلا اور تاوی موجود ہو جو اس وقت یہاں موجود ہیں یعنی یہاں پہ زیادہ کوئی رش نہ ہو ورکر زیادہ نہ آ جائیں کوئی اعتجاج کا جو محول ہے وہ پیدا نہ ہو تو آج کی جو سماس ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حمل ہے ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ باقیدہ طور پر یہ کہاں بھی گیا ہے کہ بضائر عمران خان کی جو نوٹس ہے وہ ریورس کرنا پڑے گا یعنی جس انداز کے اندر گرفتاری ہوئی اگر یہ ریورس ہوتا ہے تو یقینی طور پر غیر قرونی گرفتاری قرار پائے گی چونکہ وہ یہاں تا عدالت میں موجود تھے اور اگر ورانٹ گرفتاری موجود بھی تھے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ان ورانٹس کو منسوخ کروا سکتے تھے ان کے پاس ریلیو موجود تھا لیکن یہ آپشن جو ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا اب اس کے ساتھ جو ہے کچھ اور ڈیویلمنٹس بھی ہوئی ہیں جس کے اندر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا گرفتاری کے لیے رینجر نے اسلام آباد پولیس کی معابنت کی آئی جی اسلام آباد نے ورانٹ گرفتاری پر عمل درامت کروایا رینجر صرف وزارت داخلہ کی اجازت سے آ سکتی ہے یہ چیف جسر نے کہا کہ وزارت داخلہ نے پولیس کی وجہ ہے رینجر سے عمل درامت کیوں کروایا رینجر اسلام آباد آئی کوٹ سیکیورٹی کے لیے ہر وقت موجود ہوتی ہے یہ ساری باتیں کی گئی لیکن ایسو پیس جو گرفتاری کے ہیں چونکہ ان پر عمل درامت نہیں ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج رکھی گئی ہیں اور پھر یہ بھی کہا گیا ججز کی طرف سے کہ اسی سے سو لوگوں نے گرفتار کیا جو وکیل امران خان کے انہوں نے بتایا کیا انصاف تک رسائی کے حق کو ختم کیا جا سکتا ہے نیب نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا جو کچھ باہر ہو رہا ہے وہ فوری رکنا چاہیے جو کچھ باہر ہو رہا ہے وہ فوری رکے معاملہ عدلیہ کے اترام کا ہے لیڈرشپ آپ نے فالورس کو رکے تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت بظاہر آپ دیکھئے میں یہ تو نہیں کہتا جب تک آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے امران خان عدالت کے اندر پیش ہو چکے ہوں گے یا جس طرح معاملہ آپ کو علمہ الیکشن کا معاملہ ہے تو اس وقت آئین قانون سپریم کورٹ کو چونکہ سب ننگے ہو چکے ہیں اگرچہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام اس وقت بظاہر بلکل ننگا ناج کر رہا ہے گلی کوچوں کے اندر لیکن پاکستانی عوام جو کچھ اس وقت ہوا ہے خاص طور پر جو اتجاج ہے وہ تحریک انصاف کو پرامل رکھنا ہوگا لیکن ان کا یہ موقف ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے گلو بٹ وہ داخل کیے گئے ہیں جو لوگوں کو اشتیال دلا کر تحریک انصاف پر پبندی لگوانے کی کوششوں کے اندر یہ کر رہے ہیں تو اب تک یہ تین نکنی بینچ جو ہے اس کے جو ریمارس ہیں جو سمات ہیں یہ زیر کرتی ہے کہ اگر یہ معاملہ ریورس ہوتا ہے تو عمران خان کی جو رہائی ہے وہ پاسی بان ہو سکتی ہے لیکن ریمارس تو زیر ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں عمل درامت ہوتا ہے نہیں ہوتا جب آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو کچھ نئی اپ ڈیٹس ہوں گے ان پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے اجازت دیجے گا اللہ حافظ